اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو تل کی فصل میں اہم طور پر قد بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور قد زیادہ ہونے کی وجہ سے فصل کی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں اپنی فصل کے قد کو کنٹرول کر کے زیادہ سے زیادہ پھولوں کو گرنے سے بچانے کے لیے کونس اقتماعت لے رہا ہوں میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل یہ ہے فائٹو فکس جو آج میں اپنے تل کی فصل پہ استعمال کرنے جا رہا ہوں اگر اس میں آپ ایکٹیو انگریڈینٹ دیکھ سکیں تو یہ ہے نفتھائل ایسٹک ایسٹ 4.5% یہ پلانٹ ہارمون ہے اور یہ پودوں میں پھولوں اور پھلوں کی تعداد کو بہتر کرتا ہے اگر یہاں پہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی دیکھیں تو بار آور ہارمون اسپری اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر استعمال کیا جائے میں آپ کے سامنے اس کے سارے پروپٹیز ون بائی ون جو ہے وہ لیتا جاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور غلط استعمال سے کیا نقصان ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے فائدوں کی بات کریں تو یہ پھولوں اور پھلوں کی تعداد کو بڑھاتا ہے ایک تو یہ پھول اور پھل کو پہلے آنے سے روکتا ہے اور دوسرا گرنے نہیں دیتا تیسری چیز جو یہ ہوتی ہے کہ جو پودے میں مادہ پھولوں کی تعداد کو بہتر کر دیتا ہے چوتھی چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ پودوں کی غیر ضروری بڑھوتری کو مناسب کر لیتا ہے اگر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ان کے قد کو تھوڑا سا مناسب کر دیتا ہے اور جو پھول اور پھل کی جسامت اور اس کا وزن برہا دیتا ہے پھلوں کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے پھول اور پھل جو ہیں وہ خوشنما اور خوبصورت نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ریکمندیشن ہے وہ پھلوں پہ بھی کی جاتی ہے جو ہمارے عرائشی پودے ہوتے ہیں اورنمنٹل پلانٹس ان پہ بھی اور درختوں کی جب چھانٹی وغیرہ کرتے ہیں یا پھر کلمیں وغیرہ لگاتے ہیں تو ان میں روٹ انیشیشن یعنی کہ جڑ کی برہوتلی کے لیے بھی جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر ہم سپیسیفکلی تل کی بات کریں تو میں نے ایک چائنیز ریسرچ دیکھی میں آپ کو سکرین پہ اس کو دکھا بھی رہا ہوں تو اس کے مطابق اگر ہم اس کو ریپیٹیڈ سپریے کریں یعنی کہ دو سے تین سپریے اگر ہم اس کے کر دیتے ہیں سیڈلنگ سٹیج سے لے کر فلاورنگ سٹیج تک تو اس سے کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس ریسرچ میں جو اس کے ریزرٹ تھے کہ تین پرسنٹ تین ابوب تین پرسنٹ جو ہے وہ پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی پہلے تل کی پیداوار جو ہے وہ دس من آ رہی ہے اون این ایوریج کی بات کر رہا ہوں اچھی پیداوار تو پندرہ سے بیس من تک بھی جا سکتی ہے تو اگر آپ کی اون این ایوریج کم از کم پیداوار آ رہی ہے دس من تو آپ کی پیداوار میں ایک من کا اضافہ ہو سکتا ہے اور ایک من کا مطلب ہے کہ ساتھ سے آٹھ ہزار روپے جو ہے وہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ اس کی جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ کتنی ہیں پھر ہم اس کی قیمت کی بھی بات کرتے ہیں میں اس کو کھول لیتا ہوں اس کی جو ریکمینڈیشن ہے وہ مختلف کراپس کے لیے یہاں پر دی ہوئی ہے اگر میں یہ دیکھو تو کپاس کے لیے جو ہے سو ایمل ہے گندم کے لیے پچاس ایمل ہے چاول کے لیے بھی اسی طرح اور مختلف جو سبزیات ہیں پھال ہیں ان کے لیے یہاں پر ریکمینڈیشنز دی ہوئی ہے اگر ہم پر لیٹر کی بات کریں تو یہاں پر ریکمینڈیشن ہے پانچ میلی لیٹر پر فورٹی لیٹر جو پانی ہے یعنی کہ پانچ میلی لیٹر چالیس لیٹر پانی میں آپ نے جو ہے وہ سپری کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں تو آج میں اس کو سپری کرنے جا رہا ہوں اپنی تل کی فصل پہ تو اس میں جو میں اس کی ڈوز رکھنے جا رہا ہوں یہ سپری کروں گا میں تیس ایمل ایک اکڑ پہ تو اس میں تقریباً چار تینکیاں ہوگی تو ایک تینکی کی یہاں سے کیلکولیشن نکال لی جائے گی چار تینکیوں کے لیے تیس ایمل پر تینکی کتنا بڑے گا تو اب آپ آتے ہیں اس کی قیمت پہ تو قیمت میں نے اس کی آن لائن بھی چیک کی جو اس کے اوپر بھی لکھی ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جی اس کی قیمت چار سو روپے چار سو روپے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے ڈیلر کی شاپ سے مجھے ملا ہے یہ ایک سو اسی روپے کا جب میں نے آن لائن دراز پہ اس کو چیک کیا تو اس کی قیمت مجھے ڈیفرنٹ آ رہی تھی تین سو روپے ہے وہاں پہ قیمت آ رہی تھی اور پھر پلاس ڈیلیوری چارجز الہدہ سے تھے اس کے علاوہ میں نے ایک وہاں پہ اور کمپنی کا سینڈگ کمپنی کے علاوہ بھی دیکھا تو اس کی قیمت ایک سو نوی روپے تھی پلاس ڈیلیوری چارجز تو اگر آپ ڈیلر کی شاپ سے لیتے ہیں تو آپ کو یہ مزید سستہ مل سکتا ہے اگر کوئی کسی اور ڈیلر سے تھوڑا سا گھوم پھر کے دیکھیں گے تو ایک سو اسی سے بھی کم مل سکتا ہے تو دوستو آئے میں اس کو اب ٹینکی میں فل کرتا ہوں اور پھر سپری کرتے ہیں ہاں ایک دوسری چیز آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس سپری کو اس گروت ہارمونز کو آپ کسی بھی سپری کے ساتھ وہ چاہے فنجی سائیڈ ہے انسیکٹی سائیڈ ہے آپ کوئی آپ پلانٹ نیوٹرینٹ اپلائی کر رہے ہیں کوئی ان پی کے اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ مکس کر کے بھی سپری کر سکتے ہیں تو آج میں چونکہ میری فصل جو ہے وہ فلاورنگ پہ آ چکی ہے فلاورز لے رہی ہے تو اس کے اوپر کچھ سکنگ پیسٹ کا اٹیک نظر آ رہا ہے تو جو یہ ایفر جیسر وائٹ فلائی اور مائیس وغیرہ جو ہیں یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں فلاورنگ سٹیج پہ تو اس کے لیے بھی میں اس کے ساتھ بائی فنجی کو مکس کر رہا ہوں تو دوستو آپ اپنی فصل کی پیسٹ سکوٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا سپری اس کے ساتھ مکس کرنا ہے اگر تو صرف سکنگ پیسٹ ہیں یعنی کہ راست چوسنے والے کیڑے ہیں تو آپ بائی فنجی کو اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں اگر کچھ کیڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایما میکٹن مکس کر سکتے ہیں کلور پیری فاس مکس کر سکتے ہیں تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فصل کی کیا سچویشن ہے اور اس میں کون سے پیسٹ نظر آ رہے ہیں تو دوستو یہ میں نے ایک چھوٹا سا سٹاک اپنے پاس رکھتا ہوں پیسٹی سائیڈ کا جو کہ ضرورت کے وقت اپنے جو چھوٹی بار کچھن گارڈنگ میں سبزیاں لگی ہوئی ہیں یا دوسری فصلوں میں ضرورت پڑتی رہتی ہے تو جیسی ضرورت پڑتی ہے میں اس کو سپری کرتا ہوں یہ جو ہے پلینو فکس آج سپری کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بائی فین تھرین مکس کریں گے اگر وہاں پہ کیڑوں وغیرہ کا اٹیک ہو تو اس کے ساتھ یہ کلور پیری فاس جو چوپٹ کے نام سے یہاں پہ موجود ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ساتھ میں میرے پاس ایم ایم ایکٹن ہے اس کو بھی کیڑوں کے خلاف جو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر صرف کیڑے کا اٹیک ہو تو اگر آپ یہ کلور پیری فاس اور ایم ایم ایکٹن کا مکس کر سکتے ہیں ہیں یہ بڑا اچھا کنٹرول دے جاتے ہیں اگر جو ہے سکنگ پیسٹ یعنی کھا چوسنے والے کیڑوں اور جو ہے جو کھانے والے کیڑے ہیں دونوں کا اٹیک ہو تو آپ بائی فین تھرین اور ساتھ میں ایم ایکٹن کو مکس کر سکتے ہیں یا پھر بائی فین تھرین اور ساتھ میں کلور پیری فاس کو بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن اگر کیڑوں کا اٹیک ہو اور دونوں قسم کیا ہوں تو بائی فین اور ایم ایکٹن آپ کو اچھے ریزلٹ دیں گے تو دوستو میں اس کو اب فل کرتا ہوں میں آج جو ہے وہ فائٹو فکس اور ساتھ میں بائی فین تھرین یہ دو مکس کروں گا اور ان کو پھر سپری کرتے ہیں میں فائٹو فکس کو اس ٹینکی میں ڈالوں گا ٹینکی کو میں نے آدھا فل کر لیا ہے جب بھی آپ ٹینکی میں سپری ڈالنے لگیں تو اس کو پہلے آدھا فل کر لیں اس کے بعد زہریں جو ہیں یا جو بھی کیمیکل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈالنا شروع کریں یہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے چونکہ میں نے تیس ایمل ایک اکڑ پہ کرنا ہے تو میرے پاس یہ جو پہمانہ ہے یہ کافی بڑا ہے یہ منیمم جو اس کی میرمنٹ کی کپیسٹی ہے وہ پندرہ ایمل تک کر سکتا ہے اس سے چھوٹی جو ہے وہ میرمنٹ نہیں کرتا تو میں نے چونکہ چار ٹینکیاں لگانی ہے تیس ایمل کے حساب سے اگر کریں تو ساڑھے سات ایمل ایک ٹینکی میں میں نے ڈالنا ہے تو چھوٹا پہمانہ میرے پاس نہیں ہے تو اس مقصد کے لیے میں یہ سرنج استعمال کروں گا یہ پانچ ایمل کی سرنج ہے تو میں اسی سے جو ہے ایک دفعہ پانچ ایمل لے لوں گا اور دوسری دفعہ اہڑائی ایمل لے کے جو ہے وہ ساڑھے سات ایمل اس ایک ٹینکی میں ڈال لوں گا اس سے جو ہے وہ اگزیکٹلی جو ہے میرا یہ کیلکولیٹ ہو جائے گا میں کیونکہ ایک ہاتھ سے یہ آپریٹ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ اس کو بڑی احتیاط سے یہ گرنا نہیں چاہیے گر جائے گا تو کیمیکل ضائع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی اس میں میں نے پانچ ایمل فل کر لیا ہے اگزیکٹلی یہ پانچ ایمل اس میں فل کر لیا ہے اب میں یہ اس میں ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد اب ہڑائی ایمل دوبارہ سے لے لیتا ہوں یہ جی اب ہڑائی ایمل جو ہے وہ دوبارہ سے ڈال دیتا ہوں تو اس طرح ساڑے ساتھ ایمل جو ہے وہ ایک ٹینکی میں فائٹ او فکس ڈال دیا ہے میں نے اب میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گا اور اس کے بعد بائی فین تھرین ڈالوں گا میں نے چاہتا کہ دیریکٹلی جو ہے یہ دونوں کیمیکل آپس میں مکس ہوں ہمیشہ جو کیمیکلز ہیں ان کو پانی میں جا کے مکس ہونا چاہیے نہ کہ دیریکٹلی آپس میں مکس ہو جانا چاہیے اس سے رییکشن کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے لہٰذا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اور پھر بڑے پیمانے سے اس پیمانے سے جو ہے وہ پچاس ایمل بائی فین تھرین اس میں ڈالوں گا اور اس کے بعد ٹینکی فیل کروں گا اور فیلڈ میں جا کے سپریے کروں گا ٹینکی لے کے تل کی فصل میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ اپنے تل کی سیچویشن دکھاتا چلوں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ فلاورز آ چکے ہیں اگر میں پھلیوں کو تھوڑا سا کلوز ویو میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ فصل کو جو ہے وہ پھلیاں بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں اس میں ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وطر کی کنڈیشن میں ہے اب ہم نے یہ والی جو سائیڈ تھی اس پہ ہم نے پانی لگا دیا ہے اور اس والی سائیڈ پہ پانی نہیں لگایا چونکہ اس سائیڈ پہ ہم نے دیکھا کہ پلانٹس جو ہیں وہ بڑی جلدی گروت کر رہے ہیں وہاں پہ وطر بھی ٹھیک ہے یہ والا کھیت جو تھا سٹریس میں آرہا تھا تو اس میں پانی کی کمی محسوس کر رہا تھا دوپیر کے وقت مرچا جاتا تھا اچھا خاصا اس لیے اس سائیڈ پہ ہم نے پانی لگا دیا تھا اس کا پلان میں پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کون کون سی فرٹیلائزر اس میں ڈالی ہے اس سائیڈ پہ ہم نے وہ جو تھوڑی تھوڑی سپیسز جہاں پہ جو تھا تھوڑی سی واتر سٹیس آ رہی تھی تو اس کا پانی ہم نے انہی جگہوں پہ نکال دیا تھا باقی کو پانی ہم نے نہیں لگایا یہ جو ساتھ والا ہاں فیکڑ ہے اب یہ جو فصل ہے یہ تقریباً پہنٹالیس دن کی ہو چکی ہے اور اس پہ پھول لگنا شروع ہو چکے ہیں اب ان پھولوں کو ہم نے جو ہے وہ سٹے دینا ہے تاکہ یہ پھول گرے نہیں اور جو ہے وہ پلانٹس بہت زیادہ ہائٹ بھی نہ کر جائے آپ دیکھیں کہ یہ اس پہ پھلیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ ملٹی سٹک ہے اس کی ساتھ والی جو سٹکس ہیں یہ مدر سٹک ہوتی ہے اس پہ سب سے زیادہ جو پھلیاں لگتی ہیں اس کے بعد یہ جو اس کی ٹیلرز ٹائپ نکلتی ہیں ان کے اوپر بھی پھلیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں تو ان پھلیوں میں بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹنس آ جاتا ہے جب یہ پلانٹس پہ یہ پھول سٹے نہیں کرتے اب یہ دیکھیں یہ پھول جو ہیں یہ اس کے اوپر سٹے کرتے جا رہے ہیں پھلیاں بن رہی ہیں اور یہ جو کچھ پلانٹس ہیں اس سائیڈ پہ جن کی ہائٹ بڑی جلدی بڑھ رہی تھی ابھی ہم نے ان کو پانی نہیں لگایا لیکن ان میں یہ جو ہے ایسے نہیں تھا ان میں پھول تو نظر آ رہے تھے لیکن پھلیاں جو ہیں وہ اتنی قریب قریب نہیں تھی بہت دور دور لگ رہی ہیں تو اس کے لیے میں آج یہ فائٹو فکس جو ہے اس کا سپری کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ بائی فین تھرین مکس کیا ہے تو بائی فین تھرین اور فائٹو فکس کو دونوں کو مکس کر کے یہاں پہ سپری کروں گا اور یہاں پہ میں ایکسپریمنٹلی اس کو ٹریٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کنٹرول ایریا بھی چھوڑوں گا جہاں پہ میں اس کو سپری نہیں کروں گا اور باقی پہ سپری کروں گا تاکہ ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن بھی نکالا جا سکے تو یہ جو ایریا تھا یہاں پہ ہم نے آپ دیکھیں کہ پانی نہیں لگایا یہاں پہ ہم نے اس کا پانی تھوڑا سا نکالایا یہ دیکھیں یہ خوشک ابھی پڑا ہے اب اس کو خوشک رکھنے کی بھی وجہ ہے کہ یہاں پہ پودوں کی ہائٹ بڑی جلدی بڑھ رہی تھی اور آپ کو میں اس کی ریزن دکھاؤں جہاں پہ ہائٹ بڑھ رہی تھی آپ دیکھیں یہ پلانٹس کافی بڑھا ہے لیکن پھلی ابھی اس کے اوپر ایک بھی نہیں آئی پھلی ایک بھی نہیں آئی چونکہ یہاں پہ پودوں کی ہائٹ جو ہے وہ بڑی جلدی بڑھ رہی تھی وطر کنڈیشن بھی اچھی تھی اور پھلیاں جو ہیں وہ بہت کام ہے اس پودے پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اوپر آکے تین چار پھلیاں لگنا شروع ہی ہیں اور بہت سارے پلانٹس جو ہیں یہاں پہ پھلیوں سے خالی رہ رہے ہیں تو اس کو ایک تو ہم نے پانی ابھی نہیں لگانا کچھ دن اور تاکہ جب اس کو پانی کی ضرورت ہوگی اس وقت لگائیں اگر اس سٹیج پہ پانی کی لگائیں گے تو یہ ہائٹ بڑی جلدی کرے گا اور دوسرا اس پہ پھلیوں کی تعداد بھی کام ہوگی اور تیسرا میں آج اس پہ جو ہے وہ سپری بھی کرنے جا رہا ہوں لیکن دوستو اس سپری کو کرنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ نے پانی لگا کے فصل کو سپری کرنا ہوتا ہے اگر پانی کے بغیر سپری کریں گے تو فصل کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے لہذا اس سائیڈ پہ ابھی تک پانی نہیں لگایا تو اس سائیڈ پہ میں سپری نہیں کروں گا سپری میں صرف اس سائیڈ پہ کروں گا جہاں پہ ہم نے پانی لگا دیا ہے اور وہ وطر اس میں اچھا خاصا موجود ہے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ سپری جب اس کو پانی لگائیں گے تو اس وقت اس کا سپری کیا جائے گا فیلحال اس سائیڈ پہ سپری کریں گے اور کچھ ایریہ خالی رکھیں گے جس پہ سپری نہیں کریں گے تاکہ ان کا آپس میں کمپیریزن کیا جا سکیں تو دوستو انشاءاللہ اس کے ریزلٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا یہ جو ہے برحال ریسرچ کے مطابق تو اس کا سپری کے پوزیٹیو اثرات ہونے چاہیے میں نے چائنیز ریسرچ پڑھی اور کچھ اور بھی ریسرچ پڑھی جس کے بعد میں نے یہ اپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن غلط استعمال کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے فصلیں جو ہیں وہ چڑ مر سکتی ہیں ان کی شکل بگڑ سکتی ہے اگر جو ہے اس کو پروپر اور سمجھ کے استعمال نہیں کیا جاتا پہلے دوز تھوڑی رکھی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جاتا ہے تو دوستو ابھی میں سپریس شروع کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی اپنی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ ہم اس کو فردر امپروو کر سکیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مسٹیکس ہو رہی ہوں تو آپ اپنی رائے دیں گے تو مل جل کے جو ہے وہ ہم گرو کریں گے اور ایک اچھا سلوشن نکالیں گے میں اس کے ریزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیروع کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے دوست ڈاکٹر جمیل شفیق کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ